دوستوں میں یدوی عادب آپ سبی کا آرسپیک ایڈمی پر بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور دوستوں پوری طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہندی کی بہترین تیاری کر رہے ہوں گے اور دوستوں جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو ہندی کے سبدوں کے ورگی کرڑ کے بارے میں بتایا تھا اور آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی ایک فنٹیسٹک بہت ہی اچھا ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سبدوں کے ورگی کرڑ میں آپ کو ایک بیدیسس سبدوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو بیدیسس سبدوں سمندد کئی کوشن آپ کے ایکزامنیشن میں پوچھ لیے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاپانیس کے کون سے ایسے سبد ہیں جو ہندی بہت سا میں بہتہیت میں پریوب ہوتے ہیں اور کئی بار پرچھاؤں میں پوچھے بھی جا چکے ہیں تو دوستوں آج ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ جاپانی سبد کون کون سے ہیں جو ہماری پرچھا میں پوچھے گئے ہیں یا پوری امید ہوتی ہے ان سبدوں کی آنے کی تو جاپانی شبد دوستوں آج ہم لوگ سمجھتے ہیں دیکھنا very easy طریقے سے آپ کو دوستوں بتاؤں گا جس سے آپ کو بہتہ ڈنسے یاد ہو سکے تو جاپانی سبدوں میں دوستوں جیسے رکسہ پر بیٹھ بیٹھ کر کے ہم رکسہ پر بیٹھ بیٹھ کر کے ہم قانون کی تلاس میں گئے سمجھنا قانون کے لئے گئے قانون نے کیا ہے کہ سائیو نارا سائیو نارا بول بول کر کے سائیو نارا سائیو نارا بول بول کر کے سائیو نارا کا مطلب دوستوں الویدہ سے ہوتا ہے الویدہ سے مطلب ہوتا ہے اور الویدہ کو انگلیس میں آپ کہہ سکتے ہیں گوڈ بائے رائٹ گوڈ بائے تو رکسہ پر بیٹھ کے قانون کی تلاس میں ہم گئے لیکن قانون نے سائیو نارا سائیو نارا بول کے گوڈ بائے گوڈ بائے بول کے وہی بات ہے تاریخ پہ تاریخ دے دے کر کے تاریخ پہ تاریخ جیسے آپ جاتے ہیں قانون کی تلاس میں کیا آپ کو نیاہ ملے گا لیکن وہاں عدالت کیا ہے کہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے سایہ و نویرہ بہت سایہ و نویرہ کہہ رہی ہے سمجھ رہے ہیں گڑبایا گڑبایا بول رہی ہے تو اس آدمی کو گصہ آگئی اور گصہ آنے پہ ہوا کیا کہ اس کے اندر کا سونامی جاگ گیا سونامی جاگ گیا مطلب اس کے اندر سونامی اٹھ گئی سونامی مطلب سمجھ رہے ہیں دوستو ایک زاپان کا بہت بڑا توفان جو دو یا چار میں دوستوں آیا تھا سمدری توفان اس سے بہت بڑی جن مانس کی اور بہت بڑا نقشان اس سے ہوا تھا بڑی بڑی جو بیلڈنگ سہیں وہ بھی دھرہ سائی ہو گئی تھی تو جو دوستوں میں نے آپ کو یہ شب بتائیں یہ ساری جاپانی بحاظہ کی سبت ہیں جیسے رکسہ پر بیٹھ کے کانون کی تلاس میں ہم لوگ گئے رکسہ پر بیٹھ بیٹھ کے کانون کی تلاس میں گئے اور کانون نے کیا کیا دوستو تاریخ پہ تاریخ دی مطلب سائی ہو نارہ سائی ہو نارہ بعر بھولا سائی ہو نارہ اس کے بعد دوستوں اسے گسان آگئی گسان ملو اس کے اندر کا سونامی جا گیا سونامی جا گیا تو یہ رکسہ کانون سائی ہو نارہ اور سونامی یہ سبھی آپ کے جیپینیز سبد ہیں آپ کو دوستوں میں بتا دوں ان میں سے یہ چاروں ہی very important ہے یہ رکسہ بھی کئی بار پرچھا میں آپ کا آ چکا ہے کانون بھی آ چکا ہے سائی ہو نارہ بھی آ چکا ہے سونامی بھی آج کو آئے تو دوستو دیکھئے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ سائیو نارا کیا ہے ایک ایک کر کے اس بات کو بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں دوستو آپ میں سے کئی لوگوں کو سائیو نارا کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اسیس کو کہ سائیو نارا کا مطلب کیا ہے دوستو سائیو نارا جو ہے پہلی بات تو یہ ایک جیپنیس سبد ہے ایک جاپانی سبد ہے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا بھی ہے ایک جاپانی سبد ہے یہ جو سائو نعرہ ہے اگر آپ دیکھیں ایک بھارت کی ہندی فلم بنائی گی دوستوں بھارت میں ایک ہندی فلم بنائی گئی ہندی فلم بنائی گئی اس کا نام دوستوں ایک انیس سو چھانچٹ میں فلم یہ بنائی گئی تھی آپ کو بتائیں اس کا نام تھا دوستوں Love in Love in Tokyo Love in Tokyo یہ موفی کا نام ہے دوستوں Love in Tokyo اس میں ایک گیت گایا گیا تھا ایک گیت گایا گیا تھا دوستوں اس گیت میں اس سائو نعرہ سب instal کے پریغم کیا گیا اس میں گیت کے کچھ بول اس پرکار سے تھے سائو نعرہ سائو نعرہ وادہ نبھاؤں گی سائو نعرہ ایسے کل کے دوستوں گانا تھا سائو نعرہ سائو نعرہ بادہ نبھاؤں گی سائو نعرہ اٹھلاتی ہوئی بل کھاتی ہوئی کل پھر آؤں گی سائو نارا سائو نارا ہے نا تو وہی چیز ہے تو اس میں گیت یہ والا یوز کیا گیا تھا اس مووی میں اور اس گیت کو لطا منگیسکر جینے گایا تھا ٹھیک ہے دوستوں اسے لطا منگیسکر جینے گایا تھا اور لطا منگیسکر جی کے اگر بچپن کے نام کی آپ بات کریں بچپن کا نام تو دوستوں آپ کو میں بتا دوں ان کا نام حیما تھا لیکن بعد میں جب یہ فہمس ہوئی گیت گانے میں فہمس ہوئی تو ان کا نام دوستوں بھارت کی سور کوکلا کی نام سے پرشت دو گئی بھارت کی سور کوکلا 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 میں نے دوستوں آپ سمجھ رہا ہوں گی کوئیل سے مطلب ہوتا ہے جو میٹھی بانی بولتی ہے تو بھارت کی سور کوکلا کیسے کہتا ہے لطا منگیسکر کو بچپنوں کا نام ان کا حیما تھا اور گیت انہوں نے گایا تھا سائو نارا سائو نارا وادے نبھاؤں گی سائو نارا اٹھلاتی اور بلخاتی کلفے رہوں گی سائو نارا تو انہوں نے دوستوں گانا گیا تھا تو اس گانے میں اس سائو نارا سبد کا پریوگ ہوا تھا جو ابھی کچھ در پہلے ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ جاپانی سبد ہے کون سائو نارا اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سونامی لکھا ہوا ہے اس کو اور سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ یہ سونامی جو ہے دوستوں یہ ایک سمدری توفان ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے یہ سمدری توفان ہوتا ہے اس توفان میں کیا ہوتا ہے دوستوں کہ سمدر میں جو لہرہ ہوتی ہیں وہ بہت بکرار روپ لے لیتی ہیں نیچے سے اوپر ترپ گرتی ہیں تو اس کی گتی جو ہوتی ہے بہت تیبرتم ہوتی ہے دوستوں اسی بڑی بڑی بیللنگ سے درہا سائی ہو جاتی ہیں بہت جن مانکس کا نقشان بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کا سونامی جو ہے جہ پان میں دوستوں سن 2004 میں آیا تھا آپ کو میں بتا دوں اور اگر اگر ڈیٹ کی بات کریں تو 26 دیسیمبر 26 دیسیمبر کو یہ آیا تھا 26 دیسیمبر 2004 کو یہ سونامی آیا تھا جہ پان میں اور بھارت میں بھی اس کے جہٹکے محسوس کیے گئے تو دوستوں اچھا سونامی کی اگر اس پہلنگ کی بات کریں آپ تو ٹی سائیلنٹ رہتا ہے ٹی سونامی ایسیو این ای ایم آئی یہ سونامی کی دوستوں اس فیلنگ ہوتی ہے تی سیو این اے ایم آئی تی سونا میرا سیلنٹ رہتا ہے یہاں پر تو دوستو یہ جیپانی سب آپ لوگوں نے یاد کیے سمجھے اگر آپ کو میری رہن کرے ہیں اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو آپ سبسکرائب رہیں thank you so much for this okay